اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدہ والسفینة النجاہ مومنین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شابان المعظم میں بہت زیادہ مناسبتیں ہیں جن میں سے تین شابان المعظم کو چار حجری امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سحادت ہے اور اسی مناسبت سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سحادت پر آپ تمام احباب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا کسی عام بندے کے باس کی بات نہیں ہے میں تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں جب یہ ہستی علیہ و بطول کے گھر میں یا وحیو امامت کے گھر میں تشریف لاتی ہے آنکھ کھولتی ہے تو کائنات کے رسول رحمت اللہ العالمین کو جب پتا چلتا ہے تو کائنات کے رسول چلتے ہوئے بطول عظرہ کے گھر تشریف لاتے ہیں جب پہنچتے ہیں تو علیہ و بطول کے گھر میں تشریف فرما کر جناب اسما کو فرماتے ہیں اسما اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ جناب اسما سفید کپڑے میں لپیڑ کر امام حسین علیہ السلام کو خاتم النبیین کے خدمت میں پیش کرتی ہیں تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیہ فاطمہ کہ اس بچے کا نام رکھا ہے اور کیا رکھا ہے تو دونوں کہتے ہیں دونوں ہستیاں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر سبقت نہیں کر سکتے یہ نام آپ نے رکھنا ہے تو اس وقت کائنات کی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے تو میں اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کر سکتا اس کا نام پروردگار عالم رکھے گا تو اسی اسنا میں جناب جبرائیل ایمین ویہِ الہی لے کر آتے ہیں پیغام پروردگار لے کر آتے ہیں جب آتے ہیں فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے آپ پر درود و سلام اور وحیِ الہی کے امانتدار جبرائیل نے جب آ کر کہا کہ اس مولود کا نام حارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پر رکھئے تو جس کا معنی عربی میں حسین بنتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ جمل عرض کر دوں اللہ نے کیوں کہا کہ اس بیٹے کا نام شبیر رکھو جس کا معنی حسین بنتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حارون کو جو نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی وہی نسبت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو رسول خدا کے ساتھ تھی یعنی وہ بھی وسیع موسیٰ تھے یہ بھی وسیع مصطفیٰ ہیں وسیع موسیٰ کے بیٹے کا نام شبیر تھا وسیع مصطفیٰ کے بیٹے کا نام بھی اللہ نے شبیر رکھا دیا اللہ نے کہا کہ اس کا نام بھی شبیر رکھو شبیر کا معنی عربی میں حسین بنتا ہے پس اس حسین کا نام حسین رکھا گیا یہ وہ حسین ہے جس کا نام اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے اور یہ حسین کتنی عظمت کا مالک ہے یہ حسین کتنے مقام کا مالک ہے یہ حسین ابن علی کا مقام دنیا کو سمجھانا دنیا کو بتانا کوئی عام بات نہیں ہے بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ حسین کو عام ہستی نہیں ہے حسین وارث انبیاء ہے جیسا کہ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے رہتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارثہ نوحن نبی اللہ السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ اے آدم صفی اللہ کے وارث اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث اے نونجی اللہ کے وارث تمام انبیاء کے وارث حسین ابن علی جب نے ابی طالب ہیں محترم سامین اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کیوں وارث انبیاء ہے حسین ابن علی اس کی وجہ یہی پتہ چلتی ہے جو ذمہ داری انبیاء کی تھی وہی ذمہ داری حسین ابن علی کی ہے کیسے انبیاء کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ حضرت انسانیت کی ہدایت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کتاب یہاں پر لکھتے ہیں وَجْعَلْنَا هُمْ عَيْمَّةٍ يَحْدُونَ بِعْمْرِنَا صاحب کتاب نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء کا وظیفہ ہمارے اللہ کے عمر کی ہدایت ہے لوگوں کو اللہ کے عمر کی طرف دعوت دینا ہے تو بھئی انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کریں تو حسین ابن علی کا کیا کام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَا وَالصَّفِينَةُ النَّجَا بھئی انبیاء جو تھے وہ ہدایت کرنے والے تھے حسین فقط ہدایت کرنے والا نہیں بلکہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشت یہ نجات بھی ہے حسین آمستی نہیں ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشت یہ نجات ہے حسین ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام وہ چراغ ہے جو انسانیت کو مقام انسانیت تک پہنچانے والا چراغ ہے حسین ابن علی رب اکبر کی قسم اگر حسین ابن علی ابن عبی طالب نہ ہوتے آج نہ اسلام ہوتا نہ اسلام کے نام پر کوئی کام ہوتا آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسلام جو باقی بچا ہوا ہے جو اسلام روشن ہے وہ حسین ابن علی ابن عبی طالب کا مرعون منت ہے تو یہاں پر میں اعرض کر دوں انبیاء بھی مخلص تھے انبیاء دین کے لیے خالصتا دین کے لیے کام کرنے والے تھے اسی لئے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذکردار امام حسین بھی مخلص تھے اپنے بیٹے علی اصغر کی شہادت کے وقت میرے آقا کا ایک جملہ ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے پروردگار میرے اوپر یہ عمر آسان ہو اس لیے کہ یہ عین اللہ ہے اور اس کے بعد اختصاراً اس بات کی وضاعت میں نہیں جانا چاہتا اگرچہ بہت سارے نقاط نکلتے ہیں اور نقاط بیان کیے جا سکتے ہیں اور تیسری بات انبیاء جو ہیں ان کا کام تھا فقط خدا پر بھروسہ کرتے تھے آپ کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں صحیب علم و فضل لوگ ہیں جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فقط ترک اولہ کیا تھا جب وہ قیدی واپس آ رہتے تو ان کو کہا تھا کہ جا کر وہاں کے جو سردار ہے اس کو میرا تعارف کروانا شاید ہو سکتا ہے وہ میری قید میں کمی کر دے تو پروردگار عالم نے اس طرق اولہ کے بدلے میں اس کی قید میں اضافہ کر دیا تھا کیوں کہ انبیاء علیہ السلام کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے ایک فقط ترک اولہ کیا تھا گناہ نہیں کیا تھا جرم نہیں کیا تھا لیکن انبیاء سارے جو ہیں ان کا بھروسہ کس پر ہے خدا پر ہے وَمْ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا لَنَا عَلَّا نَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ سارے انبیاء کا بھروسہ پر پروردگار عالم پر ہے آیا امام حسین علیہ السلام کا بھروسہ بھی خدا پر ہے یقیناً ایسا ہی ہے امام حسین علیہ السلام روزِ آشورِ ایک جملہ ارشاد فرماتی ہوئے نظراتیں اَلَّهُمَّ عَنْتَا ثِكَتِ فِي كُلِّ كَرْبِن اے میرے پروردگار میں ہر غموں ہر پرشانی میں تیرے ذات پر بھروسہ کرتا ہوں آخری بات انبیاء علیہ السلام صبر و استقامت کے پہاڑ تھے لیکن خدا کی قسم ان پہاڑوں سے بلند ترین چوٹی والا جو پہاڑ ہے صبر کا اس کا نام حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے تمام انبیاء صبر کے پہاڑ تھے جنابِ ایوب کا صبر دیکھ لیں جنابِ دل کفل کا صبر دیکھ لیں جنابِ یونس کا صبر دیکھ لیں جنابِ یعقوب کا صبر دیکھ لیں جنابِ یوسف کا صبر دیکھ لیں سارے انبیاء کے صبر کا جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کتنے کتنے مسائب پر صبر کیا ہے پیمبر اگرامی اسلام کا صبر دیکھ لیں کہ مسلمان کفار کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے جب اسلام کا پرچار نہیں ہوا لوگ کیا کرتے تھے پیمبر کو کتنی کتنی عذیتیں کرتے تھے پتھر مارتے تھے کورا کرکٹ پھینکتے تھے بہرحال یہ سارے مذہب اپنی جگہ پر باقی لیکن خدا کی قسم سارے انبیاء نے مسائے پر صبر کیا لیکن جیسا صبر حسین ابن علی ابن ابی طالب نے کیا ہے کسی نبی کا صبر نہیں ملتا وہرحال کل من صابرین تمام انبیاء صابرین میں سے ہیں صبر کرنے والوں سے ہیں اور میرے آقا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہو نظر آتے ہیں صبراً علا قوائے کا پروردگار علام میں تیرے ہر فیصلے پر صبر کرتا ہوا نظر آنگا لہذا میرے آقا مظلوم کربلا کی بہت زیادہ فضیلت بہت زیادہ عظمت بہت زیادہ مقام ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انبیاء سے افضل ہیں بہت سارے لوگ اشتباہ کر لیتے ہیں انبیاء یا نبوت کا مقام اپنی جگہ پر ہے امامت کا مقام اپنی جگہ پر ہے نبوت اور امامت میں تھوڑا سا فاصلہ دیکھیں نبوت اوپر والی کڑی ہے اس کے بعد امامت والی کڑی ہے اس کڑی سے ہی سمجھے جا سکتا ہے نبوت اور امامت کا آپس میں کیا تعلق ہے بہرحل دعا ہے کہ کریم اللہ میں آل محمد علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ الموبی